بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشفاق انساری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل ویڈیا چینل آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ کیا دوسری شادی کی صورت میں بیوی کا حق مہر پہلے ادا کرنا ہوگا اور حق مہر موجل اور غیر موجل میں کیا فرق ہے اور اس حوالے سے سپرین کورٹ کا ایک اہم فیصلہ بھی موجود ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ کے لیے ہم نئی سے نئی ویڈیوز لے کے آتے ہیں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ عام طور پر اپنی بیوی سے موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی اجازت نامہ لکھوانا ضروری ہوتا ہے کہ بیوی اجازت دے گی تب آپ دوسری اجازت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ کافی پرانا ہو چکا اب جو ہے بہت سارے افراد جو ہے وہ یونین کانسل سے اجازت لے لیتے ہیں اب یونین کانسل سے اجازت لینے کا طرقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ یونین کانسل میں جا کر ایک اپلیکیشن دیتے ہیں درخواست دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں بسیکلی ان کو اطلاع دینا ہوتی ہے کہ جس یونین کانسل میں لڑکی کا نکاح جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو وہاں پہ آپ جا کے بتاتے ہیں جی میں دوسری شادی کرنے کا خواہش مند ہوں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنے والا ہوں میری دوسری شادی کرنے کی وجہ فلاں ہے مطلب عورت بھانج ہے اس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی یا کریکٹر کا کوئی ایشو ہے یا تیسری صورت یا کوئی ایسی وجوہات ہیں جو فیملی ایشوز ہیں جن کی بنا پر وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا ڈپریشن ہو گیا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ اپنا حواس کھو بیٹی ہے وہ اس صورتحال نہیں ہے کہ وہ رشتہ ازدواج کو آگے بڑھا سکے یہ تین میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جب آپ اس صورت میں اطلاع دے دیتے ہیں یونین کانسل میں تو یونین کانسل کیا کرتی ہے اس چیز کی جو پرتال کرتی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے اگر اس بندے کی دی ہوئی اطلاع درست پائے جائے تو اس کو آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ آپ جناب کر سکتے ہیں دوسری شادی اگر بیوی ٹھیک ہو اور بیوی کا بچے بھی ہوں تو عدالت یہ آرڈر کر دیتی ہے یا اختیار رکھتی ہے یونین کانسل یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ نانو نفکہ اور بیوی کا خرچہ جو ہے اس کے لیے آرڈر جاری کر دے کیونکہ بچوں کا خرچہ جو ہے وہ ایک مرد کو کیونکہ آج کا نورملی آٹھ ہزار یا بارہ ہزار چل رہا ہے تو فرسٹ آف آر آٹھ ہزار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو بڑھا ہاوی دی جاتا ہے تو آرڈر جاری کرتی ہے کہ بچے کا نانو نفکہ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے خرچہ دینا ہے بچوں کا بچوں کا خرچہ آگیا بیوی کا بھی خرچہ تیہ کرتے ہیں اب بیوی کا دوسری صورت میں جب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو اس صورت میں حق مہر کی سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے اب حق مہر دو طرح کو ہوتا ہے ایک حق مہر معجل ہوتا ہے اور ایک غیر معجل دونوں حق مہر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت جب دورانے شریعت کے مطابق تو آج کل جو چل رہا ہے اسلامی شریعت کے مطابق پانچ ہزار نورملی جو ہے وہ لکھویا جاتا ہے جو وقت پر ادا بھی کر دیا جاتا ہے جو غوری ادا کر دیا جائے وہ معجل کہلاتا ہے اور جو آپ نے تیہ کیا کھانا نمبر سولہ نکاح نامے کے کھانا نمبر سولہ مطلب وہ رو جو بتائیے سولہ نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس میں جو رقم جو پلوٹ جو بھی چیز لکھ دی گئی ہے اس چیز کی عورت مالک ہوگی ان فیوچر یا اوراں چند دن بعد وہ جب چاہے اپنے لائف پارٹنر سے اس چیز کا تقاضہ کر سکتی ہے کہ جناب آپ نے جو مجھے حق مہر دیا تھا وہ مجھے ادا کریں جو گھر آپ نے میرے حق مہر میں لکھا ہے وہ میرے نام پر ٹرانسور کریں اس صورتحال میں جب آپ کوئی جانور کوئی بھی بکان کوئی بھی کوٹی کوئی پلوٹ کوئی بھی آپ زیور اس کو لکھ کے دیتے ہیں تو وہ آپ نے ادا کرنا ہوگا اگر آپ ادار نہیں کرتے تو کوٹ یا یونین کانسل وائل کہہ سکتے ہیں جی آپ پہلے ادا کریں جب تک آپ حق مہر جو ہے وہ غیر معجل ادا نہیں کرتے تب تک آپ دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی جس میں آپ جو ہے وہ فوری طور پر غیر معجل جو حق جانا بھی ادا کریں گے اس حوالے سے ہمارا لوگ کیا کہتا ہے قانون کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو مسلم فیملی لوگ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون نائنٹین سکسٹی ون کا یہ آرڈیننس ہے اس کا سیکشن سکس اور سب سیکشن فائیو اور اس کا سب سیکشن اے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مرد جب بھی دوسری شادی کرے گا مطلب اسے جب دوسری شادی کی تو پہلی بیوی یا بیویاں ایک نہیں دو بھی ہو سکتی ہیں جس طرح بہت سارے ممالک مطلب ار ممالک میں لوگ چار چار پانی پانی کرتے ہیں تو وہ پہلے ان کا بیوی کا یا بیویوں کا حق مہر ادا کرے گا پھر جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے تیسری چوتھے جو بھی کر رہا ہے اس حوالے سے ہماری عدالت سپرینگ کوٹ کا بھی ایک فیصلہ ایک ججمنٹ مجود ہے جس کا ریفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ایل جے دو ہزار اکیس ایس سی پیج نمبر دو سو ٹوانٹی ایٹ اٹھائیس نمبر پیج ہے آپ یہ ججمنٹ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں کسی بھی کچاری میں جا کر اس کے لیبریری سے اگر مرد اس کی تفصیل میں بتانے لگا ہوں کہ اگر مرد شادی کرتا ہے تو وہ پہلی بیوی یا بیویوں مطلب زادہ بھی ہو سکتی ہیں ان کا حق مہر ادا کرے گا اگر ادا نہیں کرے گا تو حق مہر لینے کے لیے عدالت میں کیس کرے گی وہ بیوی اور عدالت جو ہے اس کو حق مہر لے کے دے گی مطلب کے یہ حق مہر کا جو سلسلہ ہے اسلام میں بڑا اچھا نظام شادی کا کہ عورت کو پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے مگر معجل اور غیر معجل کا یہ سلسلہ آ جاتا ہے تو اس میں عورت جو ہے وہ غیر معجل جو ان کا حق مہر ہوتا ہے وہ لائف میں کبھی بھی اکثر عورتیں تو لیتی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی لائف پارٹن ان کے ساتھ بہیویر ان کا تعلق اور بہتر ہے تو وہ کبھی بھی غیر معجل کا کبھی بھی تقاضی نہیں کرتے اور معجل جو ہوتا ہے اکثر لوگ لکھواتے شریع ہیں جو کہ فوری ادا ہو جاتا ہے اور وہ پرسکون لائف انجوائے کرتے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا لیکچر اس والے سے کہ کیا بندہ دوسری شادی کرے گا تو بیوی کو جو حق مہرہ وہ ادا کرے گا یقینا ادا کرے گا ورنہ شادی ادھر کرتا ہے تو اس کے حالے سے اگر آپ کوئی 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 تو آپ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ 98% ایسے بندے ہمیں واش کرتے ہیں جن کو سبسکرائب کا بٹن دمانے کی زیمت نہیں ہوتی تو اس کو ضرور دبا دیے کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارے جو یوٹیوب فیملی